دینی فکری تاریخی مسائل ایک سماجی موضوع آپ کے ساتھ زیر بحث لاؤں اور جاننے کی کوشش کروں کہ آپ کے اپنے زندگی کے تجربات کیونکہ آپ اس مسئلے میں زیر بحث دونوں فریقوں سے براہ راست رابطے میں بھی رہتے ہیں سوسائیٹی کے اس سیکشن سے موڈرن ایج پیرنٹنگ کرائسز یعنی اس جدید دور میں جو والدین کو پیرنٹنگ کے دوران بچوں کی تعلیم بچوں کی تربیت کے دوران مشکلات کا سامنے رہتا ہے اس کا کیا حل ہے تین بلوم رویہ دیکھنے میں آتے ہیں ایک یہ ہے کہ ایک آثورٹیرین نظم ہے آپ غصے سے جبر سے بچوں کو دبا کر ان کی تربیت کرتے ہیں دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اوورلی پرمیسیو یعنی ہر چیز میں آپ نے آزادی دیوی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی آزادی بھی دیتے ہیں تھوڑا سا آنکھ بھی دکھاتے ہیں آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے زندگی کا تجربہ والدین بچوں سے ملتے ہوئے بچوں کی تربیت میں وہ بنیادی پہلو کون سا ہے جو والدین کو ملہوز نظر رکھنا چاہیے میرے نزدیک اس میں چند چیزیں بہت اصولی نویت کی ہیں ہر چیز جس کا آپ جائزہ لیتے ہیں اس میں وہ چند چیزیں ہی اصولی نویت کی ہوتی ہیں باقی اس کی تفریعات ہیں یعنی برانچز ہیں فروع ہیں وہ بہت سی ہو سکتی ہیں تو علم نفسیات میں بھی جب اس مسئلے کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کی بہت تفریعات بیان کی جاتی ہیں اصولی چیزیں کیا ہیں جن کو ہر وقت ملہوز رکھنا چاہیے ایک بچہ آپ کی آغوش میں اللہ تعالی نے ڈال دیا ہے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بچہ وہی ہو جو آپ ہیں یعنی یہ ایک بنیادی چیز ہے یہ ہم عام طور پر ملہوز نہیں رکھتے دوستوں کے انتخاب میں ملہوز نہیں رکھتے احباب کے ساتھ تعلق میں ملہوز نہیں رکھتے میاں بی بی کے رشتے ملہوز نہیں رکھتے یعنی ہمارے پاس خود اپنی شخصیت کا ایک ذہنی سانچہ بنا ہوتا ہے ہم اس سانچے کو بڑی مقدس حیثیت سے دیکھتے ہیں اسی کو اگر آپ ذرا بہت بڑھا دیں تو یہ وہ چیز ہے جس کو نرگسیت سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی میرے لیے میں ہی سب کچھ ہوں میں کیا ہوں اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی میرا سوچنے کا انداز میرا اٹھنے کا طریقہ میرا بیٹھنے کا طریقہ یہی وہ چیز ہے جو سب کو اختیار کرنی چاہیے اس میں ہم بعض اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات کیا اکثر و بیچتر کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہوتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے انسانوں کے اندر بے پناہ تنبو رکھا یعنی ایک ہی والدین کی اولاد میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں سوچنے کے انداز کا فرق چیزوں پر ردعمل ظاہر کرنے کا فرق علم کا فرق مطالعہ کی طرف رقبت کا فرق چیزوں کو ایک زاویے سے دیکھنا ایک دوسرے زاویے سے دیکھنا ایک تیسرے زاویے سے دیکھنا یہ سب چیزیں انسانی تنبوات میں ہمارے سامنے آتی ہیں اس طرح بہت لوگ سادہ طبیعت ہوں گے بہت زیادہ دکھاوے کا مزاج رکھنے والے ہوں گے بہت سے لوگوں کے پاس صلاحیتوں کی ایسی نوعیت ہوگی کہ وہ بچپن ہی سے ظہور پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہا جاتا نا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات تو روشنی طبع بھی بعض وقت بھلا بن جاتی ہے انسان کے لیے اس طرح کی ساری چیزوں کے تنبو کو سامنے رکھ کر آپ اپنے بچے کا استقبال کریں پہلی بنیادی چیز یہ ہے یعنی یہ کہ میں نے یوں سوچا تھا میں اس طرح کا ہوں ماں اس طرح کی ہے باپ اس طرح کا ہے نہیں یہ آپ کی ساری باتیں بہت اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں لیکن خدا کا فیصلہ کیا ہے یہ آپ سے پوچھ کر نہیں ہونا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آگوش میں کسی عالم کو ڈالا گیا ہو آپ کی آگوش میں کسی بڑے کھلاری کو ڈالا گیا ہو کسی مصور کو ڈالا گیا ہو کسی سیاستدان کو ڈالا گیا ہو یہ دیکھتے ہیں آپ کے دہات سے لوگ اٹھتے ہیں یعنی کوئی پس منظر نہیں ہوتا حیران کن طریقے سے بڑی صلاحیتوں کے ساتھ پورے افق پر چھا جاتے ہیں بڑی شخصیتوں کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کے ہاں اللہ تعالی نے کیا نعمت پیدا کی ہے یعنی اس میں اللہ تعالی کا فیصلہ کیا ہے شخصیت کس نوعیت کی ہے صلاحیتیں کیا دی گئی ہیں کردار کیا ہوگا سیرت کیا ہوگی یہاں کردار اور سیرت سے مراد وہ نیکی بدی کا پہلو نہیں ہے بلکہ انسانی رویے ہیں وہ کیا ہو یعنی انسانی شخصیت جو ہے اس کا ظہور کس طرح سے ہوگا اس میں جو مختلف پہلو ہیں انسانی شخصیت کے وہ اپنی ذات میں سب کے سب اچھے ہیں اچھا یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کسی کے ہاں بہت تیزی ہے طبیعت میں کسی کے ہاں جلدبازی ہے طبیعت میں کسی کے ہاں جذبات کا اظہار ہے طبیعت میں تو یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں محمود ہیں پسندیدہ ہیں اصل چیز ان کی تہذیب ہے تو پہلی میں نے بنیادی بات رسولی بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ والدین کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ بچے کی اصل شخصیت کو سامنے آنے دیں وہ اصل شخصیت ہے جس کو ماں بھی جس کو باپ بھی جس کو خاندان بھی ایک ایک جملے سے کچل کر رکھ دیتا ہے اور اس میں ہوتا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر سوچا ہوتا ہے یعنی جو انہوں نے خیال کیا ہوتا ہے کہ انہیں بچے کو بنانا ہے اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہونا چاہیے اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے تو آپ موقع دیں اس بات کا کہ آپ کے بچے کی اصل شخصیت نمائی ہونی شروع ہو جائے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا فطری طور پر یہی رویہ تھا یعنی مجھے بالکل یاد نہیں ہے کسی مرحلے پر بھی یہ یاد نہیں ہے اور میری زندگی بہت نشب و فراز سے گزری ہے بہت مراحل سے گزری ہے کبھی یاد نہیں ہے نہ بچپن میں نہ لڑکپن میں کہ مجھے کچھ بنانے کی صحیح کی گئی ہوں میں جیسا تھا برا یا بھلا میرے والدین نے اسی حیثیت سے قبول کیا اور اسی حیثیت سے محبت بھی دی چنانچہ بات کے زبانوں میں یہ معلوم ہے کہ میرے والد صاحب تو ایک صوفی شیخ تھے میرے اور ان کے نظریات میں خیالات میں سوچنے کے طریقے میں زمین آسپان کا فرق واقع ہو گیا اس میں گفتگو بھی ہوئی بیسے بھی ہوئیں ان کے ساتھ بات بھی ہوتی رہتی تھی جب تک وہ بقیاد حیات رہے لیکن کوئی چیز کبھی دباؤ کا ذریعہ نہیں بنی تو شخصیت جو کچھ اللہ نے پیدا کی ہے وہ بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے ہنر مند ہے تاجر ہونا ہے اس نے اس کو جو کچھ اس کے باطن میں ہے وہ بننے دیجئے آپ کا کام کیا ہے دوسری اصولی بات کہ جو آپ کے پاس تاریخ کی میراس ہیں اس کو آپ علم کے طریقے پر منتقل کریں دھونس کے طریقے پر نہیں یعنی یہ کہہ کر رہی کہ یہ تبارے لیے عقیدہ ہے بلکہ علم کے طریقے کے اوپر جیسے آپ بچے کو بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جیسے جیسے اس کی استعداد بڑھتی چلی جائے آپ علم کے طریقے پر اپنی میراس منتقل کریں میں نے کئی مرتبہ یعظ کیا ہے کہ پہلے بارہ سال کی تعلیم یہ والدین کہیے پواشرہ کہیے ریاست کہیے یہ ظاہر ہے کہ ہم سب مل کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس میں وہ فیصلہ نہیں کرتے لیکن اس تعلیم کے دوران میں بھی تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم کسی ایک ہی سانچے میں تو نہیں ڈھال رہے ہیں یعنی تعلیم میں بھی یہ ضرورت ہے ممکن ہے کہ تھوڑا سا آگے چل کے یہ معلوم ہو کہ بچے کے اندر ہنرمندی کا پہلو ہے یہ عدب کو علمی چیزوں کو نظریاتی چیزوں کو تصوراتی حقائق کو اس طرح اپیشیٹ نہیں کرتا تو ہمارے نظام تعلیم کو بھی اسی طریقے سے نہیں میں اسی پیدائی نظام کی بات کر رہا ہوں جس میں سوسائیٹی بچوں کو تعلیم دیتی ہے تو گھر ہو والدین میں رہا والدین ہے نا یہ سب سوسائیٹی بھی والدین کی جگہ پہ آ جاتی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے کی جو شخصیت نمودار ہوئی ہے اب اس کی تعلیم تربیت میں کسی جگہ پر بھی کوئی چیز اس پر ٹھونسی نہ جائے بلکہ اس کے باطن کو ظاہر ہونے دیا جائے اور نظام تعلیم بھی ایسا ہو گھر کی تربیت بھی اس طرح کی ہو کہ اس میں اگر ہنر بند بچہ پیدا ہوئے تو وہ بھی آپ کی شفقت اور محبت اسی طرح حاصل کرے جس طرح کوئی بڑا سکولر آپ کی گھر میں پیدا ہو گیا کوئی بڑا سائنسدان آپ کی گھر میں پیدا ہو گیا تو یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے دوسری اصولی بات یہ ہے کسی کا ایک زیلی پہلو ہے اور وہ پہلی بات سے بڑیت تک متعلق ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی شخصیت کے سانچے میں بچے کو ڈالنا چاہتے ہیں یا اپنی تمناوں کا ظہور اس میں دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ایک بڑا ہی بطرین نویت کا تقابل شروع کر دیتے ہیں تم نے دیکھا نہیں فلان کا بچہ آیا تھا اس نے تو یہ نظم فربر سنا دی تم نے دیکھا نہیں کہ وہ باتیں کیسے کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے کے اندر اس کی اپنی شخصیت منفی مقام پر چلی جاتی ہے اس کی تو کوئی اپریسیشن نہیں ہے میں کیا ہوں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے یہ بتایا جا رہا ہے فلان کیا ہے تو یہ اسی کا ظہور ہے یعنی آپ اپنی ذات سے اٹھتے ہیں اور اب پھر اپنے گردوں پیش میں جو چیزیں آپ کو اٹلیکٹ کرتی ہیں بات کیجئے ان کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر ایک بچہ جو میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے بہت پسند ہو ممکن ہے کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں اللہ تعالی نے دے رکھی ہیں وہ میرے مزاج یا میری افتاد تباہ کے زیادہ مطابق ہوں لیکن اب مجھے چونکہ اللہ تعالی نے دوسری صلاحیت دوسرے اپٹی چوٹ دوسرے رجحانات کے بچے دے دی ہیں تو مجھے ان کو کسی احساس کمتری میں اپتلا نہیں کرنا وہ میری ذمہ داری ہے میری آغوش میں ڈالے گئے ہیں میرے سائے شفقت میں ان کو پرورش پانی ہے تو یہ ضروری ہے کہ میں ان کے اندر ان کی شخصیت کا نہ صرف یہ کہ ادراک پیدا کروں بلکہ خود بھی اس ادراک کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبیل کرتا چلا جاؤں تو دوسری جو اصولی بات ہے وہ یہ تیسری اصولی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنے رویے کو تدریج میں تبیل کرتے چلے جائیں یعنی بچے کے اندر شعور کے بیدار ہونے کا عمل چند دن میں نہیں ہوتا اس میں کئی برس لگتے ہیں تو ممکن ہے کہ شروع میں آپ بڑی نرمی اور محبت سے معاملہ کر رہے ہوں آپ اس کے ساتھ اس کے اوقات کا لحاظ کر کے اس کے سونے اٹھنے جاگنے ہر چیز کیونکہ وہ بالکل فطرت پر ہوتا ہے تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس کو بڑا ملہوز رکھنا چاہیے اس کے ذہن کی اس کے جسم کی نشونوہ ہو رہی ہوتی ہے فطرت اس کے اوقات متعین کرتی ہے سونا ہے اس نے اس نے جاگنا ہے اس نے کھانا ہے اس نے پینا ہے آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا آپ توجہ دیں تو ایک چھوٹا بچہ جو اللہ نے آپ کی آگوش میں ڈالا ہوتا ہے وہ اس فطرت کو ظاہر کر دیتا ہے وہ اپنے رویت ظاہر کر دیتا ہے اب تو اس پر بہت کام بھی ہو گیا ہے دنیا میں ماہرین نفسیات نے بہت کام کر دیا ہے بچوں کی ساکالوجی پر بہت پیج لکھا گیا ہے اگر اس کو بھی آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میرے سونے کے اوقات کے ہیں میرے اٹھنے کے اوقات کے ہیں میں رات کو دیر تک جاگتا ہوں یا صبح دیر تک جاگتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم بچوں پر ٹھوز دیتے ہیں بچے میں فطرت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے تو جس طرح آپ یہ چیز ملحوظ رکھتے ہیں کہ اس وقت بچہ کیا چاہتا ہے اس کے لئے والدین کو عصار کرنا ہوتا ہے یا احتمام کرنا ہے ایسے حالات بھی ہیں جس میں ان کے پاس وقت دینا ممکن نہیں ہوتا تو احتمام کرنا ہے ان کا کہ ان کا سونا ان کا اٹھنا ان کا جاگنا پھر اس کے ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ اب نشو نما پا رہا ہے نشو نما پاتے ہوئے وہ کیا چیزیں ہیں جن میں آپ سختی برتیں گے وہ کیا چیزیں ہیں جن میں شفقت سے کام لیں گے وہ کیا چیزیں ہیں جن میں آپ آنکھیں بند کر لیں گے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت بچوں کے اسے انحراف سے گریز کر لینا پڑتا ہے یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت ہی آپ ایک درسگاہ بنا کے بیٹھے رہے بار بار کا لیکچر بار بار کی تنبیہ ادھر ادھر کی باتیں سنا کر بچوں کو یہ بتانا کہ تم یہ بنو اور وہ بنو نہیں یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا ہمیں کہ آپ بڑے آدمی کو بھی اگر روز نصیت فرماتے رہیں گے تو وہ تنگ آ جائے گا سیدہ آئیشہ کے سامنے بیان کیا گیا نا تو انہیں کہا کہ رسول اللہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اے نصیت کی بات جو ہے وہ کبھی کبھی کرنی چاہیے وہ موثر ہوتی ہے لیکن ہر وقت آپ دفتر کھول کر بیٹھے رہے ہر چیز پر آپ تنقید کرتے رہے نہیں اس کے اندر ایک حسین امتظاج پیدا کرنا چاہیے کہ نصیت کی بات بھی کرنی ہے ان کو کچھ تھوڑے سے پھلنے پھولنے کے اپنی رائے پر چلنے کے مواقع بھی دینے ہے اور اس میں بہرحال تعدیب بھی کرنا پڑتی ہے یعنی تعدیب کن چیزوں پر ہونی چاہیے جہاں فلواک کے انحراف ہو رہا ہو ہمارے ہاں تعدیب شروع ہو جاتی ہے ہماری خواہشات سے ہماری عارضوں اور تمناوں سے یعنی تم وہ کیوں نہیں کر رہے جو ہم چاہتے ہیں تو جس طریقے سے ریاست میں تعدیب تمبی یا سزا کا اختیار متین کر دیا گیا ہے کہ کوئی ریاست کسی آدمی کے خلاف اقدام نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ حق تلفی کو روکنا ہو یا جان مال عبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہو تو اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی آزادی کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے بچے کے معاملے میں یہی ہے کہ انحراف کی آپ وہ چیزیں متین کریں مثلا جاگے کسی مسائل گالی دے دیتا ہے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں روکا بھی جائے گا تنبیم بھی کی جائے گی اور ممکن ہے کہ کچھ تعدیب بھی کرنی پڑ جائے تو تعدیب اور تنبیم کس موقع پر ہے اور کسی تعدیب کو کسی حال میں تشدد میں نہیں بدلنا چاہیے یعنی اپنا غصہ بیوی پر غصہ کسی خاص نشہ و فراز پر غصہ وہ آپ نے دیکھا ہے بچوں پر لوگ نکال لیتے ہیں اس میں بہت خوصلے سے کام لینا چاہیے تو ہوتی ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے مجھ سے بھی ہوئی ہیں اور بہت لوگوں سے بھی ہوتی ہیں لیکن بیسیتیں مجموعی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے ہاں تعدیب برمحل بھی ہو برموقع بھی ہو اور اتنی ہو کہ جو کبھی تشدد کی صورت نہ اختیار کر لیں وہ زبان سے کوئی بات کہنے میں بھی ہو سکتی ہے وہ ڈانٹ لینے میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ کسی موقع پر کچھ کان گرم کرنے سے بھی ہو سکتی ہے مائیں بھی کرتی ہیں بات بھی کرتے ہیں اس کی گنجائش باقی رہنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت کو اسی طرح سے بنایا ہے انحرافات اگر نہ ہوتے تو ریاست کے نظام کی کیا ضرورت تھی بڑے ہو کر جبکہ پورا شعور ہوتا ہے انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے جیلیں منانی پڑتی ہیں عدالتیں منانی پڑتی ہیں تو تعدیب جزا سزا اس کا ایک موقع ہے لیکن اس میں اور انسانی آزادی اور انسانی شخصیت کے نشونوہ میں توازن قائم رکھنا چاہیے اور یہ توازن یہ انسان سیکھتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ آپ کو ایک فرمولہ مل جائے گا اور آپ اس کا اطلاق کر دیں گے آپ اپنا جائزہ لیتے رہے آپ ماحول کا جائزہ لیتے رہے اور اپنے بچے کی شخصیت کا جائزہ لیتے رہے وہ خود آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کہاں آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس میں ماں کو بھی تربیت دینی چاہیے باپوں کو بھی تربیت دینی چاہیے اور آخری بات یہ ہے کے معاملے کو بہتر کریں یعنی آپ کا اس کے ساتھ ربٹ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کہ سکے اپنے اشکالات پیش کر سکے اپنے مذہبی تصورات پر گفتو کر سکے ہم اب ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پر آزادی اور فریڈم کی قدر پر قائم ہے آپ کے بچے بھی آپ کی کوئی ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کے خیال کے مطابق ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی یہ رویہ صحیح ہے یہ رویہ غلط ہے اس پر میں اس وقت بحث نہیں کر رہا ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ اس کا رویہ ہے تو اصل میں یہ جو رویہ ہوتے ہیں ان میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو کون سا زمانہ ملا ہے تو ایک زمانہ وہ تھا کہ بچے کو دادہ دادی نانا نانی خاندان کے لوگ گاؤں کے بڑے وہی دیکھ لیتے تھے آپ اتمنان کے ساتھ سہرزیاد کرتے رہتے تھے لیکن وہ زمانہ آپ کو نہیں ملا اب آپ کی نوعیت بالکل الگ ہے اسی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بچے کی تعلیم تربیت اس کے ذہنی رجحانات کی تشکیل یہ چونکہ بہت اب وقت چاہتی ہے اور اگر آپ اسے تعلیم دلانا چاہتے ہیں یا تربیت کرنا چاہتے ہیں یا دنیا میں کچھ کہانے کمانے قابل بنانا چاہتے ہیں یہ بھی آسان نہیں رہا اس کے مواقع بہت زیادہ متنبع ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ تلقین کی جاتی ہے کہ بھئی اب آپ سوچ سمجھ کے بچے پیدا کریں یعنی یہ اب زمانہ وہ نہیں ہے کہ قبائلی زندگی ہے آپ نے بچے پیدا کر دی ہے دو چار پانچ دس اس کے بعد کہیں بکریاں چراکے پل جائیں گے تو اب آپ کی ذمہ داری کی نوعیت بالکل تبیل ہو گئی اب ایک دو بچوں کی ذمہ داری ذمہ داری کو بھی لوگ جب ہم بیان کرتے ہیں تو صرف معاشی لحاظ سے دیکھتے ہیں یعنی معاشی لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے اس لیے کہ خرچ بہرحال آپ کو کرنا ہے یعنی ایک آدمی اگر دس روپے کباتا اور مگر کہ میں پندرہ عورتیں اپنے گھر میں لا کے ان کو بیویاں بناوں گا تو کہاں سے اگران جات پورے کرے گا تو بچوں کے معاملے بھی یہ دیکھنا چاہیے اسی طرح آپ کے وقت کتنا ہے آپ کی مصروفیات کی کیا نوعیت ہے آپ نفسیاتی تقاظوں میں کیا مدد کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی اور ایسے ہی تعلیم تربیت دوسری چیزوں کے لیے جو احتمام آپ کو کرنا ہے تو یہ تعدیب تمبی شفقت محبت اصل میں یہ وہی صورتحال ہے کہ سٹک اور کیرٹ کے ساتھ ہی چلتے ہیں دونوں کے انتزاج سے لیکن یہ سٹک تشدد کی سٹک نہیں ہے یہ تعدیب ہے اور تعدیب میں نے آپ سے ارد کیا کہ وہ مختلف مدارج میں ہوتی ہے ذرا سختی سے سمجھانے میں بھی ہوتی ہے زجر میں بھی ہوتی ہے توبیخ میں بھی ہوتی ہے ڈانٹ دینے میں بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی کوش مالی بھی اور تعدیب کو بس آخری درجے میں ہونا چاہیے اسی درجے میں جس درجے میں جا کر بڑا انحراف ہو گیا کوئی ورنہ آپ کمیونکیشن پیدا کریں آپ بات سمجھائیں آپ گفتو کریں آپ اس کے خیالات کو جانیں جس طرح اس کی شخصیت نشونما پا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیں بہت سے لوگ ہیں کہ وہ ایسی چیزیں بچے کے موں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ابھی سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا نہیں ہوئی ہوتی اور اس میں بچہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بچے کو بہت کچھ سکھا دیا ہے درہا ہالے کہ انہوں نے دماغ پر ضرورت سے جانا بوجھ ڈال دیا ہے تو بچہ کہانی سننے کے دور میں ہے اس سے آگے بڑھ کر تصورات تشکیل کرنے کے دور میں ہے تصورات کو انسانی زندگی سے متعلق کرنے کے دور میں ہے فیصلے کرنے کے دور میں ہے اپنی راہ خود متین کرنے کے دور میں ہے شعوری احساس کے ساتھ دنیا کو دیکھنے کے دور میں ہے ان تمام ادوار میں آپ کے رویے ایک نہیں ہو سکتے تو ان کا لحاظ کر کے بدل اللہ چاہیے چند اصولی باتیں ہیں ظاہر ہے اس وقت مجھے خیال نہیں تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے تو جو چیزیں بالبداحت سامنے آئی ہیں لطیف اور محبت کے پرائے میں بڑی خوبصورتی سے آپ نے والدین کو وہ بنیادی عوامل بتائے ہیں چند چیزیں میں چاہتا ہوں اس موضوعات پر کچھ اطلاقی نویت کی آپ سے پوچھوں آپ کی زندگی کے تجربات آپ کے کیا رہے ایک چیز آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ پچھلے بیس پچھس سال میں جو انفرمیشن کا فلو ہوا ہے کہتے ہیں کہ سو سال پہلے جو معلومات ایک ساٹھ سال کے بڑے کو ہوتی تھی آج وہی چھ سات سال کے بچے کو اتنی معلومات حاصل ہو جاتی ہے گوگل ہے بچے گیمز کھلتے ہیں آن لائن پلیٹ فارمز ہیں کمیونیکیشن کا ایک گیپ نظر آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ والدین بچوں سے بات کرنا بھی چاہتے ہیں تو بچے اتنے اب ٹو ڈیٹ ہیں کہ وہ والدین کی بات کو فوراں صحیح سنپ کر دیتے ہیں اور والدین کو ایک عملی طور پر حضیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے کمیونیکیشن کے جو دھارے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں پھر اس کمیونیکیشن کی کمزوری کی ویسے بچے جو ہیں وہ اپنے جو کچھ نفسیاتی تقاضے ہیں وہ بھی نہیں بیان کر پاتے اور ایک نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جب کوئی ابیوسف بہیوئر ہو وہ بلی ہوتے ہیں یا مثلا سیکشل ابیوس ہو تب بھی والدین کے ساتھ کمیونیکیشن نہ ہونے کی ویسے وہ بات پہنچ نہیں پاتی کمیونیکیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے والدین کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو اپٹوڈیٹ کرنا پڑے گا معاشرے کی آگئی حاصل کرنی پڑے گی پہلے تو یہ کہ بچہ جیسے جیسے شعور کی عمر میں داخل ہو رہا ہے آپ کا تعلق بھی اس کے ساتھ اسی طرح بڑھتا جانا چاہیے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تعلق ایک آغوش میں پڑے ہوئے بچے کے ساتھ تھا آپ اسی میں جیتے رہے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اب بچے کی سوچ میں کیا تبیلیاں آ رہی ہیں وہ کن صورتحال سے دوچار ہو رہا ہے تو وہاں اگر آپ کی بے تکلفی اس جگہ تک نہیں پہنچتی تو وہ آپ کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرے گا کمیونیکیشن کے لیے یا ابلاغ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچے کی نشو نما کے ساتھ ساتھ آپ سیکھیں کہ آپ کو کیسے اب اس کے ساتھ بات کرنی ہے اور یہ سیکھنے کا عمل ایک دن میں آپ کے سامنے واضح نہیں ہو جائے گا اس میں آپ تجربات کرتے ہیں بار بار بچے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں رجوع کرتے ہیں اس کی جانب دوسری چیز یہ ہے کہ ممکن حد تک کوشش کریں کہ بچے کی شخصیت کے لحاظ سے اپنا علم بڑھائیں اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ اگر اس سے پہلے آپ نے کسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں سیکھا تو اب آپ اپنے بچے کیلئے سیکھ لیں تاکہ وہ سب سے پہلے آپ سے سیکھے گا بڑھائیں اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور بچے کا اعتماد بھی بڑھے گا وہ اپنے والدین کو ایڈیلائز کر رہا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ والدین اس کے ساتھ چل سکیں ممکن حد تک ہی ہوگا جب آپ محسوس کریں کہ بچے کے سوالات اب میری استعداد سے بڑھ رہے ہیں بچے کے علم کی نوئیت بھی وہ نہیں ہے جو میرے علم کی نوئیت ہے اور اب میں اس کے جو سوالات محسوس کرتا ہے یا جو عشقالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان پر اس طرح اس کو مطمئن نہیں کرتا تو بجائے اس کے کہ آپ اس میں باپ کسی دونس کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیں اس کو سنب کرنے کی کوشش کریں اس موقع پر اس کا تعرف اچھے اہل علم سے کریں جس علم جس فن سے بھی وہ دلچسپی رکھتا ہے ظاہر ہے ہر سوسائیٹی کے اندر اس کے بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بڑے تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں جنہوں نے اس علم کو حضم کیا ہوتا ہے جن کے ہاں صرف یہی نہیں ہوتا کہ کچھ معلومات ہیں دائیں بائیں سے آپ نے اخذ کر لی ہیں بلکہ وہ اپنی صیرت اخلاق اپنے علم کی تعمیر کر چکے ہوتے ہیں اور ایک پورا قصر بنا چکے ہوتے ہیں تو خود آپ کو بھی یہ تعرف ہونا چاہیے میرے جلیل القدر استاذ ایک بات کہتے تھے کہ دو چیزیں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہیں لیکن انہی دو کو وہ نظر انداز کرتا ہے ایک یہ کہ جس چیز سے اس کی دلچسپی ہے کوئی حنر بھی ہو سکتا ہے علم بھی ہو سکتا ہے کوئی فن بھی ہو سکتا ہے اس کے بڑے لوگ کون ہیں یعنی یہ بات بچپن ہی سے علم میں آ جانی چاہیے بچہ جس طریقے سے آپ کو دیکھ رہا ہے والد کی حیثیت سے ایسے ہی وہ آپ کے ساتھ کچھ دوسری شخصیات کو دیکھنا شروع کر دیں وہ مذہبی بھی ہو سکتی ہیں ظاہر ہے کہ مذہبی انسان کی ضرورت ہے وہ علمی بھی ہو سکتی ہیں فکری بھی ہو سکتی ہیں اور وہ کسی ہنر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ بچوں کی شخصیت میں متوازن شخصیات داخل نہیں کی جاتی ہیں بہت کھلاڑی داخل ہو جائیں گے گانے والے داخل ہو جائیں گے ان کی بھی ایک جگہ ہے ان کو بھی داخل ہونا ہے روک نہیں دیں آپ اس کو لیکن اس کے ساتھ اس کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اور شخصیات کو بھی داخل کریں تاکہ والدین اور یہ شخصیات یہ مل کے اس کا ماحول بنائیں ان کو اس کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو ان رجوع کریں میں نے اس کیا کہ دوسری بات استاذ امام یہ کہتے تھے کہ پڑے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی اس علم فن میں چیزیں کون سی دیکھنے کی ہیں جن کو وہ مہاتے کتب کہتے تھے تو اس کے تعرف کرا دیں تو ایسے ہی بچے کو آپ بتائیں کہ دیکھئے اس میں اچھی کتابیں یہ ہیں اس میں اچھی چیزیں فلا جگہ آپ کو ملیں گی آپ کی ذہنی سطح کے لحاظ سے فلا آدمی کی چیز آپ پڑھ لیں تو اس کے لیے یہ چیزیں پیدا کرنا اس میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی یہ نہیں جانتا ہوتا تو اگر آپ خود بھی بڑی شخصیات سے رابطہ رکھیں گے ان سے کچھ تعرف حاصل کریں اور آج کل یہ کوئی مشکل نہیں رہا پہلے تو آپ پوچھنے کے لیے جاتے تھے اب آپ جانتے ہیں کہ جدید ذرائع نے ہر چیز آپ کے گھر پہنچا دی ہے آپ کے بیڈروم میں پہنچا دی ہے تو یہ علم حاصل کرنا چاہیے اس میں بعض وقت تاخیر ہو جاتی ہے یعنی بچے کے ذہن میں سوالات ایک جنگل اگاتا ہے آپ انٹ سنٹ جوابات دے رہے ہوتے ہیں مطمئن آپ کر نہیں پاتے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر آپ جذباتی تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کے جو دوسرے علوم کے ماہرین یا دوسرے لوگ ہیں جن سے بچہ خود متعلق ہو گیا ہے وہ اپنا تاثر پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ ایک بہرانی قیفیت میں ابتلا ہو جاتے ہیں تو توازن کے ساتھ بڑی شخصیات سے مطارف کرنا چاہیے میری اپنی زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ بالکل اسکول کے پیدای زمانے میں یعنی چھٹی ساتمی جماعت میں مجھے ایسے اساتذہ کی صحبت اٹھانے کا موقع ملا کہ جنوں نے جن موضوعات سے مجھے دلچسپی تھی ان کی بڑی شخصیات سے مجھے مطارف کرا دیا یعنی آپ یہ دیکھئے کہ اسکول کے زمانے میں جو تین شخصیات میرے لیے ایک طرح سے منبع علم بن چکی تھی قریبی شخصیات ہی ہمیشہ سامنے آتی ہیں اب بہت ماضی میں بہت بعد میں جاتے ہیں یعنی شاتبی و ابو حنیفہ کا تعرف پہلے نہیں کرائے جا سکتا تو قریب کی شخصیات میں اقبال ابو القلام آزاد اور ابو اللہ محدودی یہ تین شخصیات ایسی تھی جن کا ایک ایک حرف مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا تو اس سے ایک آپ کی فضا بنتی ہے کہ یہ آپ کے امہ ہیں یہ آپ کے اببہ ہیں یہ آپ کے خاندان کے بزرگ ہیں اور یہ تین بزرگ وہ ہیں جو کہیں آسمان سے آئے ہیں بڑے غیر معمولی اور یہ بھی آپ کے وجود کا حصہ بن گئے ہیں تو اس سے انسان کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے اور وہ بہت سی چیزیں جن کے بارے میں اس طرح بات ہوتے ہیں ان کو یہ شخصیات حل کر دیں